اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لیے کھڑے مسالے کی قیمہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں سمپل اور ایزی وے میں کوئی بھی اگر میں یہ کہوں کہ بلکل نیا جس نے پہلی دفعہ کچن میں قدم رکھا ہو وہ بھی پکا لے اتنا ایزی طریقہ سے میں آپ کو یہ ریسپی بتا رہی ہوں تو چلتے ہیں انگیرس کی طرف جی ناظرین ہم بنا رہے ہیں کھڑے مسالے کا قیمہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے یعنی ثابت مسالے تو میں آپ کو انگریڈنز بتاتی ہوں ہاں آپ فیما لیں گے آدھا کلو 500 گرام آپ چاہیں تو یہ موٹا جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ مشین کا لے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو بیف مٹن آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں 500 گرام ٹیماتر ہیں موٹے گٹے ہوئے 500 گرام پیاس ہیں موٹی گٹی ہوئے ادرک جولن ہے یہ تقریباً 1.5 انچ کا ٹکڑا تھا جسے میں نے جولن کی شکل میں کٹ لیا ہے 8 لیسن ہیں اور یہ بھی موٹے موٹے کٹے ہیں 6 مرچیں ہری مرچیں ہیں میرے پاس جو مرچیں ہیں وہ بہت زیادہ یہ والی سپائسی نہیں ہیں یہ جو ذرا بڑی ہیں اور یہ دو جو ہیں یہ خاصی سپائسی ہیں تو میں نے اس طرح اس کو لیا یہ بھی ہم موٹی موٹی ڈالیں گے اس کے علاوہ ہرہ دنیا جائے گا تیل جائے گا تیل ہاف کپ جائے گا یہ ثابت گرم مسالے ہیں تقریباً 6 جو ثابت لال مرچ ہوتی ہے وہ ہے 25 کالی مرچیں ہیں دو بڑی لائچیا ہیں 5 لونگیں ہیں 1 ٹی سپون زیرہ ہے ڈالچینی کے ٹکڑے ہیں اور تیز پتہ اگر آپ کا بڑا ہو تو یہ کافی ہے نمک جائے گا اس کے علاوہ یہ آپشنل ہیں یہ کشمیری لال مرچ ہے جو میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی تھوڑا سا کلر اچھا آتا ہے اور 1 ٹی سپون نمک جائے گا سمپل بلکل سادے سے طریقے سے یہ تیار ہوگا سب سے پہلے اس پر پین لے کے اس میں گھوشت چاہیں تو آپ سب چیزیں کھٹی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں پہلے ٹی مارٹر ڈالوں گی پیاز ہم تھوڑا سا ٹی مارٹروں کے نرم ہونے کے بعد ڈالیں گے کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا سا پیاز کرنچی کرنچی سے پسند بھی جاتی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ تلکل نرم چاہیں تو یہ دیکھیں تمام چیزیں اس میں ڈال دوں گی سف سمجھیں ہرا دھنیا نہیں جائے گا باقی سب چیزیں میں اس میں پیاز اور ہرا دھنیا ابھی نہیں ڈال رہی باقی سب چیزیں میں اس میں شامل کر رہی یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس میں باقی سب چیزیں ڈال دی ہیں سوائے تھوڑی سی ادھرک جو ہم اوپر سے ڈریسنگ میں ڈالیں گے ہرا دھنیا جو بلکل تیار کے ٹائم پہ ہم اس میں سے ڈالیں گے اور تمامٹر نرم ہونے کے بعد ہم یہ پیاز ڈالیں گے باقی چیزیں ہم نے سب ڈال دی ہیں اور اب ہم اسے چولے پہ چل رہا رہا ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے دھک کر رکھ دیا تھا آپ کے سامنے سارے مسائلے ڈال لیتے ہیں اس میں نے دھک کر رکھ دیا تھا کتنا پانی نکل آیا اس میں میں نے ذرا سا بھی پانی نہیں ڈالا اب تھوڑا اس کا پانی خوشک ہوگا تو ہم اس میں پیاز شامل کریں تھوڑا پانی خوشک ہو جائے اس میں پانی میں مرد اس میں نے کھرنچی چاہیے اس لیے میں اس طرح کر رہی ہوں اگر آپ کھرنچی نہیں چاہیے تو آپ پیاز ساٹ میں ڈال دیں اور پھر اس کے ائرے پانی خوشک کر کے بھون لیں یہ دیکھیں ناظرین کافی پانی خوشک ہو گیا اور آنچ میں نے تیز کر رکھی ہے اب میں اس پہ اس میں یہ پیاز ہے یہ شامل کر رہی ہوں اور آنچ ہم تیز ہی رکھیں گے اور بس اس کا جتنا باقی بچاوہ پانی ہے اس کے ساتھ ہم پیاز کو پکائیں گے اور دھونتے جائیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کھرنچی پیاز پسند ہے یہ دیکھتے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس میں اور اس میں یہ پیاز بھی کر جائے گی اور اب اس کے پھلائی کریں گے تھوڑا ہڑا دھنیا سامل کریں گے پھلائی کے ٹائم پر پیاز دیکھیں نرم ہو گئی اور پانی بھی خوشت ہونے لگا بس اب آپ اس کی بھنائی کریں گے یہ لیجنا سامل کریں سیما پھلکو خوشت ہو گیا اتنا باہر آ گیا اور یہ ہمارا سیما پھر بھی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کرنچی کرنچی سی نظر آ رہی ہے پھر بتاؤں گی کہ اگر آپ کو پیاز نہیں پسند اس طرح تو آپ اس سے پہلے سامل کریں جب باقی سب مسالے ڈال دیں گے تو اس میں پھر یہ ٹیماٹر جیسے ہی سوٹ بلکل گھل چکے ہیں اور نظر نہیں آ رہے پیاز بھی بلکل مکس ہی جائے گی دیکھیں کھڑے مسالے کا کھیمت تیار ہو چکا ہے باقی کا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہم نے کھڑے مسالے کا کھیمت تیار ہے اور اب ہم سرد کریں لیدین آرین مزیدار کھڑے مسالے کا کھیمت تیار ہے بہت ایزی ہے سمپل طریقے سے بتایا ہے میں نے آپ کو کوئیس میں کمپلکیشن نہیں رکھی ہیں ایک ایک چیز بہت ہے بتا دی کہ اس میں کیا کیا چیزیں کریں گے تو اس کی شکل بہت اچھی ہو جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فیملی اینڈ فرنس میں اگر کوئی سوال یا کوئی بات آپ کو فرمائش کرنی ہے تو کومنٹس کیجئے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں میں اپنے چینل پر ایزی ترین ریسپیز سکھاتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی